بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویڈ نادیرہ میں میرے تمام پیارے ویورز کو خوش آمدید اور بہت ساری رحمت اور برکت کی دعائیں سب کیلئے گرمی اتنی شدید ہے دل چاہتا ہے ہلکے مرچ مسالوں کا کچھ ایسا پکایا جائے جو سب کھائیں تو خوش ہو جائیں اور ہلکا پھلکا سا اور بہت کم محنت میں ہم کچھ ایسا تیار کر لیں تو بلکل کم مسالوں کے ساتھ آج ہم آپ کے لئے توری کی سبزی کی ریسیپی لے کر آئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس ریسیپی کو ہم نے کیسے تیار کیا ہے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سرچ میں ایڈ در ایڈ ککنگ ویڈ نادرہ لکھئے دائریکٹلی میرا چینل آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تھمز اپ کیجئے توری کی سبزی بنانے کے لئے یہاں پہ ہم نے ایک کلو وزن میں توری لی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہم نے پتلی والی توری لی ہے زیادہ موٹی موٹی توری ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کے بیچ پکے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے اس سے ذائقے دار سبزی تیار نہیں ہوتی اور یہاں دیکھیں بلکل باریک باریک جس پہ دھاریاں لگی ہوتی ہیں جن توریوں پہ وہ بہترین سی جو ہے ہوتی ہے اور اس سے بہت ٹیسٹ ہی ہماری سبزی بن کر تیار ہوتی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان کو ہم باریک باریک سے ہم ان کے چلکے اتار دیں گے اچھا کچھ ہماری بہنیں وہ چھوری کی مدد سے نائف کی مدد سے اس طریقے سے اس کا باریک باریک سا چلکہ اتار لیتی ہیں یہ بھی ایک بلکل بیسٹ طریقہ ہے اس طریقے سے چاہیں تو اتار سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پیلر کی مدد سے بلکل سوفٹ ہینڈ سے پیلر کو چلاتے ہوئے بلکل باریک سا ہم اس کا چلکہ اتار سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں کتنا باریک سا چھلکہ اتر رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے سبزی ہماری بہت اچھی مزے کی بنتی ہے ہم اس کے چھلکے اتار لیتے ہیں تو سب سے پہلے اب ہم کیا کریں گے ساری طوری کے ہم چھلکوں کو اتار لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے تمام طوریوں کے چھلکے اتار لیا ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو چھلکے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ذائقے دار اور مزے دار بنتے ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا کس کس کے گھر میں جو ہے اس سے مختلف قسم کی ریسیپی بنائی جاتی ہے کچھ لوگ دال میں استعمال کرتے ہیں کچھ اس کے ساتھ مہترین سا اوملیٹ بناتے ہیں تو آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائے گا پھر میں آپ کے ساتھ بھی بڑی مزے کی ریسیپی شیئر کروں گی اور یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے ساری طوریوں کو کھیلنے کے بعد ہم نے اچھے سے واش کر لیا اب ہم تھوڑے سے موٹے سلائس کٹ کریں گے بلکل باریک باریک سے ہم سلائس نہیں کریں گے تھوڑے تھوڑے سے موٹے سلائس جو ہے ہم اس کے کٹ کریں گے یہ دیکھیں اتنے زیادہ ہمیں اس کو اس طریقے سے موٹے موٹے سلائسز کٹ کر لینا ہے تو سارے ہم ترہی کی جو ہے اچھے سے سلائس کٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جھٹ پڑ سے ساری طوریاں جو ہے وہ اچھے سے کٹ کر لی ہے اور باریک کوکنگ کرنے کی تو یہاں پہ ہم نے ایک پین میں آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھا ہے آئل ہم شامل کریں گے تقریباً ایک کلو ہم نے ترہی لی ہے تو اس کے لیے ہم ایک پیالی جو ہے آئل لے رہے ہیں سبزیوں میں آئل تھوڑا سا زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس میں روگن بھی ہوتا ہے تو بہتا اچھا سا اس کا لک بھی بہت اچھا آتا ہے دو درمیانے سائز کی پیاز ہم نے لی ہے اس کو ہم نے باریک سلائس کر دیا اب اس کو بھی ہم فرائے کریں گے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کریں گے پینک سی ہو جائے گی تو بس پھر ہم اگلہ سٹیپ کریں گے بہت زیادہ ہم ڈارک کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے فلیور میں جو ہے وہ چینجنگ آ جاتی ہے گلابی گلابی سی ہونی شروع ہو رہی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ سفیز زیرہ شامل کر رہے ہیں پیاز کے ساتھ جب یہ سفیز زیرہ فرائے ہوتا ہے تو بڑی پیاری سی خوشبو آتی ہے اور ذائقہ بھی اس کا پھر لا جواب سا ہو جاتا ہے یہاں دیکھیں پیاز ہماری اچھے سے گلابی ہونا شروع ہو گئی اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں آدھا چائے کا چمچہ نمک شامل کیا ہے یا ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک آپ شامل کر سکتے ہیں اور آدھا چمچ ہم اس میں کٹی ہوئی لال میٹ شامل کر رہے ہیں یہ وہی کٹی ہوئی لال میٹ شامل ہے جس کی ہم نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کیے کہ گھر میں ہم کس طریقہ سرچوں کو تیار کر سکتے ہیں اب کیونکہ اس پہ ہم نے ڈرائیڈ مسالے شامل کیے ہیں اور مسالے جل نہ جائیں اسی لئے ہم فوراں سے کیا کریں گے یہاں پہ میں نے تین ادد درمیانے سائز کے ٹیماتر لے کے رفلی کٹ کر لیا تھا تو ان کو اب ہم ان کو ڈال کے ٹیماتروں کو اور اچھے سے میکس کریں گے اور ان کو ہم سوفٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھے سے ہم ان کو چلائیں گے سارا ٹیماتر جو ہے وہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ترائی شامل کریں گے اچھے سے اوپر آ گیا ہے ٹیماتر سوفٹ ہو رہے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں سبزی شامل کر رہے ہیں پین میں سبزی اوپر تک آ چکی ہے لیکن صرف ایک سے ڈیرڈ منٹ لگے گا سبزی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی اور یہ برطن جو ہے بلکل بھی چھوٹا نہیں ہے اچھے سے ہم اس کو چلا لیں گے دو منٹ کے لیے سبزی کو میکس کر کے ہم کور کریں گے تاکہ سبزی جو ہے وہ تھوڑا سے جو ہے وہ اس میں جتنا بھی مویسٹر ہے وہ نکل جائے اور نرم ہو جائے گی تو پھر اس کو چلانا آسان ہو جائے گا تو ہم اس کو دو منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سبزی جو ہے اپنا پانی چھوڑ چکی ہے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو سبزی کے ساتھ مسالوں کو ہم اس پوائنٹ پہ میکس کریں گے ایک سے ڈیر منٹ چلاتے ہوئے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جتنے بھی ہم نے اس میں فلیور شامل کیے ہیں تو رہی میں اچھے سے میکس ہو جائیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ سارے پروسس کو ہم کر رہے ہیں تو یہاں ہم نے سبزی کو اچھے سے چلا کے اور خوب پکا لیا ہے دس سے پندہ منٹ کے لیے ہم اسے کور کر کے ہلکی آج پر پکائیں گے تاکہ ہماری سبزی اچھے طریقے سے گل جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہاں تک اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے فیملی فرینڈ میں بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ گرمی کی تپتی دوپیر میں ہلکی پھلکی سی ریسیپی کو انجوائے کر سکیں دیکھیں یہاں پہ ترائی کا پانی اچھے سے خوش کو چکا تھا اور اب مہترین سی خوشبودار ہماری سبزی تیار ہو گئی ہے فلیم کو بالکل لو کریں گے اور ہم اس کو ایک مرتبہ پھر اچھے سے بھون لیں گے بہت زیادہ اس کا پانی خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سے مسالے دار یہ سبزی سی طریقے سے بن کے تیار ہوگی اس پوائنٹ پہ ہم اس میں تھوڑا سا کالی مرچ کا فلیور پاورٹر ڈالیں گے کالی مرچ پاورٹر ڈالیں گے لاسٹ میں ڈالے گا تاکہ اس کے خوشبود برقرار رہے اور اس کی رنگت بھی برقرار رہے ہری مرچیں کٹ کے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں بہت پیاری سی خوشبود آتی ہے اور خوک سارا باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ہم اس میں ڈال رہے ہیں پیاری سی سمپل اور آسان سی ترائی کی سبزی بنائی ہے خاص اپنے پیارے بیورز کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم پھر نکال لیں گے تو ماشاءاللہ سے بہترین سی ترائی کی سبزی بن کر تیار ہے نان کے ساتھ انجوائے کریں چپاتی سے کھائیں سادہ بھگارے چاول کے ساتھ اس ریسیپی کو انجوائے کریں بہت ہی مزہ آئے گا چٹ پٹی ریسیپی اس کے لیے کوکنگ ویڈ نادیرہ کو ضرور سرچ کیا کیجئے اچار بنائیے مزے مزے کی اچار کی ریسیپیز چینل پر موجود ہیں مربجہ جیلی آم کے پاپر بہت ساری ریسیپیز آپ کے لیے موجود ہیں تو کوکنگ ویڈ نادیرہ کو دیکھتے رہیے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی پیاری پیاری سی ریسیپیز لاتے رہیں گے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے بہت ساری دعایں آپ سب کے لیے پیار میں لینگے یاد دیینہ پیاری سوچا موسیقی